امران کان آج گیارہ بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے القادی ٹرس کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کے گرفتاری غیر قانونی قرار سپریم کورٹ کے سابق وزیراعظم کو عدالت آلیا میں پیش ہونے کی ہدایت بنیگالہ جانے کی درخواست مسترد امران کان کو پولیس گیسٹ ہاؤس میں مہمان بنایا گیا تحریک انصاف کی راہنما یاسبین راشد اور شیری مزاری بھی گرفتار اسلام آباد پولیس نے رات گئے چھاپا مارا رہائشگاہ کا محاصرہ اہلکار دیوارے پھیلانگ کر گھر میں داخل ہوئے پیچے راہنما مطالقہ تھانے منتقل علی محمد خان اور اجاز چہدری بھی گرفتار اسد عمر فواد چہدری اور شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل میں ہیں ڈاکٹر عارف عروی کی امران کان سے تین گھنٹے طویل ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال مستقبل کے لا احیاء عمل کے حوالے سے بات چیت صدر مملکت نے سینئر قائدین کی گرفتاری کے حوالے سے بھی آگاہ کیا چیرمن پی ٹی آئی کا ملک میں رونما ہونے والے پور تشدد واقعات اور گرفتاریوں پر تشویش کا احسار ملاقات میں شبلی فراس، وزیراعلا گلگت بلکستان اور وقلا بھی موجود تھے پاکستان میں جمہوری اقدار اور قانون کا احترام چاہتے ہیں پاکستان میں حالات کی نگران ہی کر رہے ہیں مضبوط جمہوری پاکستان امریکہ کے مفات میں ہیں کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت کی حماعت پر یقین نہیں رکھتے پاکستان سمیت دنیا کے کسی ملک میں ہمارا کوئی پسندیدہ امیدوار یا پسندیدہ جماعت نہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ونداد پٹیل کی واشنٹنگ میں پریس کانفرنس عدالت حکم دیتی ہیں خواہش کا اظہار نہیں کرتی کیا سیلیکٹیف انصاف صرف امران خان کے لیے ہی ہے نواز شریف سے لے کر مجھ تک تمام ساتھی ایسے حسن سلوک سے محروم رہے ہر جگہ دوہرہ مایار کیوں ہیں آج نہ ٹانگ زکمی ہوئی ناویل چیئر کی ضرورت پڑی امران خان کب تک قوم کو بے وقوف بناتے رہیں گے احتجاج کی آر میں جلاو گھراؤ کیا گیا کیا آڈیو ٹیپ میں حملی کی ہدایات ملک دشمنی نہیں خاجہ آصف کی پریس کانفرنس حالات کا تقاضہ ہوا تو امرجنسی بھی لگ سکتی ہے وزیر دفاع کا اندیا ہائی کورٹ نے زمانت نہ دی تو امران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیں گے اتنا مواد موجود ہے کہ پی ٹی آر چیئرمن کو پھر پکڑ سکتے ہیں لاہور کا ایک کیس تو ناب کے مقدمے سے بھی زیادہ سنگین ہیں اس میں عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے پچھلے دو روز کے دوران ثابت ہو گیا یہ ایک فتنہ ہے اور اسے بین الاقوامی سپورٹ بھی حاصل ہے وزیر داخلہ رانہ سناللہ کی پروگرام آن ڈی فرنٹ میں گفتگو امران خان کی گرفتاری پر توڑ پھورٹ جو دشمن نہ کر سکا وہ پی ٹی آئے نے کر دکھایا شہدہ کی یادگاروں کو پتھر مارے گئے دو روز کے دوران ہونے والا جلاو کھراو ملک کے ساتھ غدداری ہے آڈیو ٹیسٹ میں ہدایات دینے والے بے نقاب ہو چکے ان کی پارٹی کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے مولانا فضل رحمان کا مطالبہ امران خان سے مطالب سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کی صورتحال پر غور وزیراعظم کی قانونی ٹیم سے مختلف امور پر مشاورت رفاقی وزیراعظم آزم نظیر تارر اور فضل رحمان کی بھی شہباز شریف سے ملاقات اتحادیوں سے بھی رابطے کابینہ کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا گیا ایک اور آڈیو لیک امران خان اور مصرر جمچیٹ ٹیمہ کی مبینہ باتشید منظر ام پر آگئی پی ٹی آر چیرمن کا صورتحال سے مطالب اس تفسار عدالتی کارروائی کا بھی پوچھتے رہے امران خان کی گرفتاری کے بعد جلاو کھیراو میں تباہ ریڈیو پاکستان پشاور کی نشریات بحال پاک آرمی کے جانب سے فوری سرگرمی بحالی میں قلیدی کردار ادا کیا بجلی کی فوری سپلائی، صفائی کی انتظامات، عملی کی فراہمی اور متاثرہ مقامات کی مرمت جیسے فوری اقدامات بھی آرمی کا کراڈٹ، فوری ضروریات کے لیے مالی امداد بھی فراہم کر دی گئی آئی ایم ایف سے جتنے پیش کے اقدامات کا کہا ہم نے کر لیے اپنوں دو مور مزید مشکل فیصلے نہیں کر سکتے مونیٹری فنڈ معاہدہ نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے مہی اور جون میں ادایوں کی کوئی پریشانی نہیں چین مزید دو اشاریہ چار عرب ڈالر کا کرزہ رول آور کر دے گا اس آگڈار کی غیر اسمی بات چین